موسیقی احمد منکشو شاہد علی منکشو امام الدین بنگلزئی ولی داد کنرانی اپنی ڈیسٹرک ایڈیوکیشن آفیسر صحبت پوری لاہی باقش خوصہ اور دیگر معززین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تنظیم السادسہ پاکستان سوبلوجستان کے مکتف اسلام میں افطار پارٹیز کے پروک شہم مناقض ہو رہے ہیں جیسے مانشی پور خیرپور عمر خان خوصہ اور دیگر جگہوں میں عظیم و شان پروک شہم مناقض ہوئے ہیں اور آج اللہ جنہ منکشو کی جانب سے بھی افطار ٹھینر کا احتمام کیا گیا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رب کریم کی جانب سے مقدس مہینہ رمضان مبارک ہم لوگوں پر برکتوں مغفرتوں اور رحمتوں کی برسات برسا رہا ہے اس موقع پر غریب متاثر طلبہ والدین اور اسادسہ کے شریر تعداد میں موجود تھے رویسے لیٹینا منگری سے گیری صبح تنظیم اسادسہ پاکستان سوبلوجستان روزاداروں کو ویلکم کرتے ہوئے کہا کہ میں خوش نصیب کیونکہ آج غریب کھانا میں بہت زیر موجود ہیں انہوں نے بتایا کہ رمضان مبارک کے قضی مشران مہینہ ہے جس میں شیعتین قید اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں خبر ہے جو ابب کے مجلسے وحدت المسلمین ڈیرہ غازی خان کی چانب سے ایک سو خاندانوں میں چار ہزار کا بہت تقسیم کیے گئے مجلسے وحدت المسلمین ڈیرہ غازی خان کی چانب سے درخواست شمال خان کی علاقے ناری فارم وحدت ہسپیٹل میں ایک سو خاندانوں میں چار ہزار روپے کے بیگز تقسیم کیے گئے جن میں سلیہ ساسر مجلسے وحدت المسلمین علیپور براثر حسوان حسین قاسمی سلیہ ڈیرہ غازی خان ساسر سیدہ حسین شاہ قاسمی مولانا شوکت حسین برمانی حق نواز برمانی مولانا مختار حسین مجلوم قصور عباس خلیل رحمت خوصہ این سہیل برمانی ماسٹر غلام سرور برمانی اونو محمد برمانی نے غریبوں میں راشن تقسیم کیا ہے اور اب آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ گزشتہ روز خانپور سے اقواہ ہونے والے دونوں بچوں کو پولیس نے باز سیاب کروا لیا دونوں بچے بہاولپور کی علاقے احمد پور شرکیا کی المکہ ٹاؤن سے باز سیاب کرا لیا گیا خانپور کے حیشری ڈاکٹر حسن محمود کے دو بچوں کو سکول جاتے ہوئے ہوا کیا گیا تھا چار مردوں کے ساتھ دو خواتین ایک ہواہ کار کو پولیس نے گرفتاش کر لیا ہے واردات میں استعمال ہونے والی گاری بھی برامت کر لی گئی خانپور احمد پور شرکیا سٹی تھانہ سر احمد پور شرکیا اور ڈیرہ نواب پولیس نے مشترکہ کروائی کی ہر بچوں کی باز سیابی کی خبر سنتے ہی شہری والدین کو مبارک واقتہ نے پہنچ کے شہریوں کی جانب سے پیٹر پم کا موائنہ کیا گیا اور پیمانہ کم ہونے پر پچاس ہزار روپے کا جرمانہ کیا گیا عوام کی طرف سے پیٹر پمس کے پیمانے کم ہونے کی شکیات پر اسسٹرن کمیشنر ڈاکٹر اسوان شرف سندو نے شرک کے موقع پیٹر پمس کے پیمانے چیک کیے ہیں جنگ روڑ پر واقع بشیر سنزی ٹرینسپورٹ کمپنی کے پیٹر پم کا پیمانہ کم نکلنے پر ان کو پچاس ہزار روپے کا جرمانہ کیا گیا اور وارننگ کی گئی کہ اگر دوبارہ چیکنگ پر پیمانہ کم نکلا تو پیٹر پمس سیل کر دیا جائے گا اور لائسنس بھی معطل کر دیا جائے گا کوہار سے آپ کو قبر دے رہے ہیں جہاں پر پاکستان تھے لیکن صاحب کے سرکرم راہنما پیر کامران شاہ لاہور میں اپنے کارکنان کے امراض سمان پارٹ میں موجود ہیں رمضان دستر خان میں خدمت بھی کی ہے پھر کامران شاہ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ساری دنیا تسلیم کر چکی ہے کہ امران خانے کی ماندار اور سچا لیڈر ہے اس کی مانداری کا سب سے بڑا ثبوت بھی یہی ہے کہ پوٹیڈ حکومت اپنے تمام اوچھے ہتھکنڈے استعمال کرنے کے باوجود ان پر ایک بھی کرپشن کا الزام تک نہیں لگا پائی ایک تماشا توشا خانے کی گھڑی کا سال پھر لگانے کے بعد جب اصل صورتحال سامنے آئی تو اب پی ٹی ایم کا سارا ٹولہ خود مو چھپانے پھرتا ہے پاکستانی آوام جاک چکی ہے اور اس پی ٹی ایم کے ٹولے کی اصل حقیقت کو بھی پہچان چکی ہے انہوں نے مزید کہا کہ پی ٹی ایم کے ٹولے کو خود بھی اچھی ذرہا معلوم ہو چکا ہے کہ آوام ان سے شدید نفرت کرنے لگی ہے اس لئے الیکشن کے نام سن کی ٹانگیں کام پر ہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی گلف امیٹسٹ کی چانب سے شہید بھٹو کی چوالیسمی برسی منائی گئی چوالیسمی برسی کی تقریب زیرہ صدارت پیپلز پارٹی گلف سلسر میا مونیر احمد مناقیت ہوئی جن میں فاکل پرسن مزارت محنت و افرادی قوت آورسیز پاکستانی قیصر خان افریدی نے بھٹو شہید کو خراجہ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ بھٹو شہید کے نظریہ ملک میں حقیقی جمہوری اسلام پارلیمنی نظام کو لابو کرنا ہی خراجہ تحسین پیش کرنا ہے ہم بھٹو شہید کی عدالتی قتل کو یومی سیاہ کے طور پر مناتے ہیں لیکن ستم زریفی دیکھئے کہ بھٹو شہید کی دی ہوئی اسلام جمہوری پارلیمنی آئین کا قتل تین رکنی متنازع بینچ کے ذریعے کیا گیا جس پر ہم اس کیس کو ان تین متنازع ججز کے بغیر فل کوٹ سننے کا مطالبہ کرتے ہیں اور اہت کرتے ہیں کہ بھٹو شہید ملک کی واحد نظریاتی اور جمہوری پارٹی کی بیرونی تنظیموں کو پارٹی منشور اور جمہوری انداز میں آگا لے کر جائیں گے بلیڈن میں اب بات ہوگی سانگر کی تو سانگر کے چک نمبر چوبیس میں جس میں تقریباً ایک سو پچاس مریض اپنا چیک اپ کروا چکے ہیں اور عوام کی جانب سے اس کیمپ کو بھی خوب سے رہا گیا ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ سرگودہ کے سابقہ وائس چیرمین شکایات سل یاسر لطیف کی لاہور میں چوہسری پرویس الہی سے اہم ملاقات ہوئی ہے سابقہ وائس چیرمین شکایات سل سرگودہ چوین یاسر لطیف کی چوہسری ظہور الہی ہاؤس میں سلج دہیکن سابق پاکستان سابق وزیراعلا پنجاب چوہسری پرویس الہی اور چوہسری وجاہ حسین سے ہم ملاقات اس موقع پر چوہسری عامر سلطان شیمہ امین اے اور چوہسری وائس ندیم وڑائچ بھی موجود تھے رکھ کریں گے کوہارٹ کا سہاں پر جپٹی کمیشنر کوہارٹ ڈاکٹر اسمت اللہ وزیر کی داد پر اسسٹرن کمیشنر کوہارٹ کروائی کے دوران گاڑیوں میں کالے شیشوں کے استعمال پر گاڑی ملکان کا موقع پر جرمانہ کرتے ہوئے شیشوں سے کالے سٹیکرز کو ہٹا دیا گیا اس موقع پر بغیر نمبر پلیرس گاڑیوں اور موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کی قانونی کروائی کرتے ہوئے جرمانہ اعت کیا گیا تپٹی کمیشنر کوہارٹ ڈاکٹر اسمت اللہ وزیر نے انتظامی افسران کو اپنے علاقوں میں کالے شیشے استعمال کرنے والی گاڑیوں اور بغیر نمبر پلیرس گاڑیوں اور موٹر سائیکل سواروں کے خلاف قانونی کروائی کے ہدایات چاری کر دیں اور اسے زمن میں کوئی ریایت نہ کرنے کا بھی فقم جاری کرتیا بولٹن میں باب کو خبر دے رہے ہیں سانگر سے جہاں پر پیچھ آئی یوث ونگ کی چالیب سے نئی بوڈجی اور تنظیم سازی کی حوالے سے پروک شرم کا نگات کیا کیا ہے جس میں سازر عمران خاص کے لیے نے اپنے ممبران سمیت آئے ہوئے مہمانوں کا استقبال کیا جنہیں پھولوں کی پتیاں نیچاور کی اور سندھ کی سقافتی اجرہ کے تحفے دیئے پریشنل کی سینئر قیادت نے شرکت کی جس میں اٹھوی این کے سینئر نائب سازر راتی فرائن اور اٹھوی این کے مہمانوں نے شرکت کی علی ریزار نواب شاہ نائب سازر آتی فرائن یو سکنگ زلہ سانگر کے اہدے دیئے گئے سن میں زلہ سانگر کے ستسر عمران علی خاص کے لی جنرل سیکرٹری عاصف علی پنہور انفرمیشن سیکرٹری حیات اور سینئر نائب سازر آسف یوسف زلہ سانگر کو ذمہ دار ہنیاں دے دی گئے بسم اللہ الرحمنی جی میں اس وقت موجود ہوں پی ٹائی کے آفیس میں جو یہاں پر جو ہے عمران خاص کے لی کے دیرے نگرانی میں ایک پروگرام رکھا گیا ہے اس حوالے سے ہمارے سلسائی موجود ہے مزید ان سے جانے کے سرسلے وار کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن رحیم جیسے کہ آج دیسٹرک سانگر میں یوتھ ونگ کی جو تنظیم سازی دیسٹرک کی بنای جا رہی ہے اور وہ ہمارے جو ڈیویزن کے صدر ہیں ایڈوکیٹ آمیر بیروہی اور ڈیویزن کے شہید بینظیر آباد کے جنرل سیکیٹری عطیق صاحب انہوں نے ہمیں اطلاع دی کہ بھائی دیسٹرک کی باڑیاں بناو اور آج ان کے حکم سے ہم دیسٹرک سانگر میں آئے ہیں اور ہم نے میٹنگ کی ایک ماشاءاللہ زبردست میٹنگ ہوئی ہے نوجوانوں نے یہاں پر شرکت کی اور کچھ لوگ جو ہیں پپلس پارٹی چھوڑ کے نوجوان انہوں نے آج شمولیت کی ہے پی ٹی آئی میں اور ہمارے ڈیویزن شہید بن نظیر آباد یوتھ ونگ کے نائب صدر جو ہیں عطیق آرائن عطیق آرائن صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہر تنظیم کی جو بیک بون ہوتی ہے ریڈ کی ہڈی ہوتی ہے وہ نوجوان ہوتے ہیں اور پاکستان تیاری کے انصاف کی جو بیک بون ہے ریڈ کی ہڈی ہے وہ یوتھ ونگ ہے اسی لیے ہم یوتھ ونگ پر زیادہ توجہ دیں گے اور دسٹرک سانگڑ میں شہید بن نظیر آباد دیویزن میں پورے صوبے میں یوتھ ونگ کو متحد کریں گے اور نوجوانوں کو آگے لے کے جائیں گے عمران خان کا بھی یہی ویجن ہے کہ نوجوان آگے آئیں اور ملک پاکستان کی ترقی ترقی کے لیے آگے کام کریں نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مسئل خبروں اور اپیرز کے لیے دیکھتے رہی ہیں نینٹ 24 نیس ایشٹی کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر قابط امن کے ساتھ